سلام اللہ کوئی نہ نبی ہے نہ صحابی ہے نہ فرشتہ ہے ہمیں نہ اس کی حمایت کا شوق اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مخالفت میں حدود سے تجاوز لیکن چونکہ پبلک میں ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ امام حسین کی محبت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یزید کو پہ لانت کی جائے پہلے یہ ذہن بنایا کہ جو یزید پہ لانت نہیں کرے گا وہ امام حسین سے مخلص نہیں ہوگا یہ ذہن بھی آپ نے خود ہی بنایا ہے عبداللہ ابن عمر بڑے جیل قدر صحابی وہ تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تو کیا ان کو بھی امام حسین کا سے نفرت کرنے والا کا ہو گئے صحابی رسول کو وہ نبی کے نواسے سے غداری کر سکتے ہیں بولو نا بھائی کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کل یہی مجمع جب عبداللہ ابن عمر کا پڑھے گا اور بہت سارے صحابہ اور بہت سارے تابعین کا پڑھے گا کہ وہ تو بیعت ہو رہے ہیں جا جا کے تو آپ نے تو میرے خلاف تقریر کر لی فلا مولانا صاحب کے خلاف ذہن بنا دیا لوگوں کا لوگوں نے نعرے بھی لگا دی ہمارے خلاف کے یہ یہ تو لانتی ہیں یہ فلانا لیکن جب وہ پڑھے گا کتابیں پڑھے گا تاریخ اٹھا کے دیکھے گا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اس کے ہاتھ کے بیعت ہو رہے ہیں تو وہ کس سے بدگمان ہوگا وہ صحابہ سے بدگمان ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ رافضیت پھیلانے میں بولو بھائی وہ شیعہ مسلک کے بولو نہ بھائی قریب ہو جائے آپ خدمت سنی مذہب کی کر رہے ہو مگر اس کے لئے طریقہ ہی اختیار کر رہے ہو کہ لوگ سنی مذہب کو آہستہ آہستہ کیونکہ شیعہ مذہب میں تو صحابہ کو نہیں سمجھا جاتا اچھا وہ تو کہتے ہیں جو یعنی حضرت حسین اور چار پانچ صحابہ کے علاوہ میجوریٹی شیعہ شیعہ سب شیعہ ایسے نہیں ہوتے میجوریٹی ان کی کہتی ہے وہ سب غلط تھے لیکن خطیب کو اس کی پرواہ بولو بھائی نہیں ہوتی وہ پھیک رہا ہوتی کیونکہ لوگوں میں ایک ذہن بن چکا ہے تو بس بولو 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 ایک مجمع کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی چیز میں تحقیق کرنی ہونا ہمارے ملک میں اس وقت سب سے معتدل عالم اور محقق ہونے میں دنیا میں چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بات آرہیے صاحب ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نپاتولہ ہوتا ہے اور ان کی تحریر میں لکھا ہوا ایک ایک لفظ بولو بھائی نپاتولہ ہوتا ہے کئی تحریریں ہم نے ان کی پڑھی ہیں کئی ہمیں تو زیادہ کیونکہ مسائل میں جب تحقیق ہوتی ہے تو ان کی تحریریں بھی پڑھنی پڑھتی ہیں ان کے فتاوہ بھی دیکھنے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم ساتھی جب آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یار ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لفظ لکھنے سے پہلے بھی سو دفعہ سوچتے ہیں ایک ایک لفظ بولنے سے پہلے سو دفعہ سوچتے ہیں ہمیں نہیں ملتا کہ ان کے بیان میں کوئی ایسی بات ہو کہ ان کو پھر ہم یہ کہیں کہ یار یہ غلط ہو گیا یعنی ہم جب غور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سے اچھے الفاظ اس بات کو بیان کرنے کے لئے ممکن تھے ہی نہیں تو ان کی تحقیق پڑھ لو کربلا کے بارے میں کیا تحقیق ہے بات آرہی ہے سوئے ان کی تحقیق پڑھ لو پوری دنیا ان کو مان رہی ہے عرب ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں حرمین کے عائمہ ان کے سامنے تمیز سے بیٹھتے ہیں عدب سے بیٹھتے ہیں ملیشیا میں کے علماء ان کی قدر کرتے ہیں پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس حضرت مفتی تقیی صاحب جیسے محقق ہیں ہم فخر کرتے ہیں آپ لوگوں پر لیکن ہمارے ہاں قوم ان کو لفٹ کرانے کے لئے تیار بولو بھائی تو انتہائی اعتدال والی تحریریں علم کا سمندر اور ایک ایک لفظ نپا طولہ جذبات سے ہٹ کے لیکن وہی مسئلہ ہے کہ ہماری قوم کو تحقیق کا شوق نہیں ہے شوق کس کا ہے نعرے بازی کا مجلس کوئی گرم کر کے چلا جائے وہ بہت مزا آگیا مزا آگیا مزاا آگیا مزا آگیا مزا آگیا ممزا مزا آگیا مزا 오گ بازی مزا آگیا مزا آگیا